دین کیا سکھاتا ہے؟ جو غلام تھے نا سلیوز جن کو اس معاشرے کے اندر خریدا جاتا تھا یا پھر وہ جنگ میں قیدی بن کیا آتے تھے اور غلام بن جاتے تھے یعنی ان کی اونرشپ ہوتی تھی ان کے بارے میں دین کہتا ہے کہ جو خود کھاؤ اس کو کھلاو جو خود پہنو اس کو پہناؤ اس کا خیال کرو یہ غلام ہے ہمارے معاشرے کے اندر بچارہ ایک غریب عورت وہ ہماری امپلوئی ہیں ہم اس کو پیسے دیتے ہیں وہ ہمارے گھر آتی ہے ہماری ایروگنس کا یہ حال ہے کہ شاید ہی کوئی ہوگا گھر جنت نمہ دنیا کے اندر ورنہ ہمارا ایک سیٹ آف کروکری ہے اور اس کی ایک ڈیفرنٹ ہے ہم پییں گے شیشے کے گلاس میں پانی ان کو دیں گے سٹینلن سٹیل کے اندر وہ ہاتھ نہ لگا ہے جیسے خدا نہ خواستہ اچھوت ہے وہ انٹیچیبلز ہیں یہ تو ہندو کونسپٹ ہے یہ کونسا مسلمان ہے یہ ہمارے گھر گھر کی کہانی ہے یہ ایروگنس ہے جس طرح ہم ان سے بات کرتے ہیں ان کو تم تڑاک کر کے بات کرتے ہیں ان کی عزت نہیں کرتے وہ بھی تو انسان ہیں ہماری ان بچیوں نے کیا کمال کیا ہے کہ یہ ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئی ہے ان کو کسی کے گھر جا کے کام نہیں کرنے پڑے کسی کے برطن نہیں دھونے پڑے کسی کے کپڑے نہیں دھونے پڑے کسی کی صفائی نہیں کی کیا کمال کیا ہم نے اور انہوں نے کیا قصور کیا ہے وہ بھی انسان ہے کسی کی ماں ہے کسی کی بیٹی ہے کسی کی بہن ہے اس کی عزت ہے جس طرح ہماری عزت ہے یہ ہمارے دین کے سلوشنز ہیں معاف کرنا خیال کرنا عزت کرنا ایک لیول پہ ساری انسانیت کو رکھنا کسی کو کم تر نہ سمجھنا جو آج دین کو فالو نہیں کر رہا یقین چاہیں آپ میرے لئے اتنے ہی رسپیکٹیبل ہو جتنا کوئی دین کو فالو کرنے والا ہے اس لئے کیونکہ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ کو بھی سمجھ میں آ جائے گی جو نہیں کر رہا فالو مجھے بہت امید ہے اور جس دن آپ لوگ دین کو فالو کرنا شروع کر دوگے آپ دین کو فالو کرنے والوں سے کیا پتہ کتنے اوچھے بڑھ چاؤں کوئی ہمارے دین کے اندر کسی کے لئے کوئی حکارت نہیں ہے یہ دین کے سلوشنز ہیں مارسٹی دین کا سلوشن ہے شادی دین کا سلوشن ہے بیار محبت ایک دوسرے کا خیال کرنا دین کا سلوشن ہے انسان کو انسان بناتا ہے موسیقی